ہر طرح کی ہم نے معایشت کی وجہ سے نیچے جانے کی وجہ سے ساری قوم نے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں آج ساری قوم کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں اچھا برو وقت آتا ہے کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی جو کہ ہمیشہ اچھا ہی وقت اس کی زندگی میں آئے اونچ نیچ ایک زندگی کا حصہ ہے اور قوموں کی زندگی کا بھی اونچ نیچ حصہ ہے ایک بڑا غلط فیصلہ کیا گیا ایک بدنیتی کے وجہ سے اس کے اوپر بیس کر کے ایک غلط فیصلہ کیا گیا اپریل میں ایک گورنمنٹ جو کہ چل رہی تھی اور جس نے بینکرپٹ ملک سنبھالا دوزار اٹھارہ میں اور ادھر سے کرونا کے باوجود پاکستان کی تاریخ کی تقریباً بہترین پرفارمنس تھی صرف ملٹری گورنمنٹ کی جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے تو ان کی صرف ایسی پرفارمنس تھی جو کہ ہماری گورنمنٹ کی تھی تو بینکرپٹ ملک لے کے ایک بہترین پرفارمنس دھی جو کہ آج گورنمنٹ کی پبلش کی ہوئی ایکنومک سروے کے اندر سب کے سامنے ہے کہ سارے ایکنومک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے ادھر سے گورنمنٹ کو گرائیا گیا اور اس کے پیچھے پھر سے میں کہتا ہوں بدنیتی تھی اور اس کے بعد چوروں کو اوپر مسلط کیا گیا جو تیس سال سے اس ملک میں چوری کر رہے تھے جن کے اوپر کرپشن کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے پچانوے فیصد جو کرپشن کیسز تھے وہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے ان کو اوپر مسلط کیا گیا انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کیے اور افسوس یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کے کیسز یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں جو چار گواہ تھے وہ آتے ساتھ ہی دو مہنے کے در مر گئے چار گواہ سارے ہارٹ اٹیک سے مرے کوئی اتنی عمر کا نہیں تھا جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا اور جو ایک انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر ازوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرے تو ان لوگوں کو اوپر مسلط کیا گیا انہوں نے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کیا اور جو ملکی معیشت ہے اس کو جو میں نے شروع میں بات کی تھی اس کو ادھر انہوں نے دھکیل دیا ہے کہ آج نئے سال میں ہمارے پاس صرف دو چوائسز رہ گئی ہیں یا بڑا مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے یا اس سے بھی مشکل فیصلہ ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے لیے نہ جائیں اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے معیشت کا جو ستیان آس کیا ہے یہ کوئی ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم پڑھتے تھے ایک نومک ہٹ پین کیا کرتا ہے آکے کہ وہ ملک کو مکروز کر دیتا ہے اور پھر ملک کے جو سارے احساسیں ہیں وہ پھر باہر کی قوتوں کو سستے دام پہ دیے جاتے ہیں یہ ایک بڑی فیمس کتاب ہے ایک نومک ہٹ پین کی تو یہ بھی وہی اب سیچویشن ہے کہ تقریباً ایسے لگتا ہے سازش کے تحت ان چوروں کو لائیا گیا جنہوں نے آکے ملک کی معیشت بلکل نیچے گیا اور خود ارب و روپے گیارہ سو ارب روپے کے کیسز اپنے ماف کروالی ہیں تو آج ہم جدر کھڑے ہیں میں کیونکہ نیا سال ہے پہلا دن ہے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات آئیں گی اب تیاری کر لیں میری قوم کے مہنگائی آنے والی ہے ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ ہم ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب جائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گی لیکن میں آپ کو اپنی قوم کو صرف اس یہ مشکلات جو سامنے کھڑی ہیں ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور میں ان پاکستانیوں کو بھی جو ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان پچھلے سات مہینے میں اور یہ جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ہمارے انڈسٹریلیس بھی باہر جا رہے ہیں ملک سے میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب قوم میں مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے ہیں آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جپین کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں بھی تقریباً کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی تھی فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھی شہر سارے تباہ ہو گئے تھے ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے اور وہ کیوں کھڑے ہوئے کیونکہ دونوں قومیں تھی انہوں نے باحثیت قوم مقابلہ کیا مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا تو اب ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں تو آپ میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے کبھی اس کو نکال لیں گے کبھی جیل میں ڈالیں گے میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے نہیں تو یہی کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہی مقابلہ کروں گا اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے پاکستان اور قائد عظم نے کہا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتی کیونکہ قائد عظم نے تب سوچا تھا کہ ہم باحثیت قوم جو اپنی ازادی کو ازادی کو ایک سمجھتی ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انگریزوں سے ازادی ملی تو ہم باحثیت قوم مقابلہ کریں گے لیکن ہم قوم نہیں بن سکے لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا میرا ملک قوم بننے جا رہا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے تو میں نئے سال میں پھر سے آپ کو مبارک دینے کے بعد کہتا ہوں ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اسے اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے ہم جب ایک کرائیسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنی اصلاحات کریں اپنے اداروں کو ٹھیک کریں سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لے کے آئیں اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس جو آگلے تباہی آ رہی ہے راستے میں اس سے صرف نکلنا کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں ہم طاقت پار کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ایک ملک کے اندر ایک اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے کمزور کو پکڑتے تھے وہ تباہ ہو جاتی تھی اور حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے حضرت عمر جب خلیفہ بنے دونوں نے پہلی پہلی تقریروں میں کہا کہ ہم انصاف قائم کریں گے ہم طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے تو یہ ہم ساری قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اب اس میں سے نکلنا ہے قانون کی حکمرانی ہوگی جنگل کا قانون نہیں ہوگا جو آج پاکستان میں ہے کہ طاقتوار چوری کرے اور معاف ہو جائے اور بچارے غریب لوگ جیلوں میں ہو اور وہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائیں اور ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ان کو پکڑنے کا تو میں اب جس کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے کیونکہ پہلا سال تھا تو میں نے اب سب کو تیار کرنا تھا ساروں کو کہتا کہ میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہوں تو ہم نے سب نے مل کے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے بھاگتے نہیں ہیں مقابلہ کرتے ہیں لیکن آج میں نے جو میڈیا ٹاک کیا وہ اس لیے کہ ہم نے جب سلاب آیا پاکستان میں تو ہم نے پیسہ کٹھا کیا میں شوکتانم کے لیے تیس سال سے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں نومل یونیورسٹی کے لیے پچھلے پندرہ سال سے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ سترہ سال سے تحریک انصاف کے لیے بھی سترہ سال سے پیسہ کٹھا کر رہا ہوں میں ہمیشہ جو بھی پیسہ کٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں شفافیت سے کرتا ہوں اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اپنے اکاؤنٹس رکھتا ہوں تو جو ہمارا جو یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ صرف ہماری پارٹی کے سارا فنڈ جتنی ہم نے پیسے کٹھے کیے ہیں وہ سارا ڈاکیمنٹڈ ہے چالیس ہزار ڈونرز ہم نے ڈاکیمنٹ کیے ہوئے جب تھی کسی اور پولٹیکل پارٹی کا یہ نہیں ہے اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی اور شوکت ہانم کے کوئی چیک کر سکتے ہیں ہمارے اکاؤنٹس ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے تو میں جو ہم نے سلاب میں پیسہ کٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر سانی آئے آپ کو پریزنٹیشن دے سلاب کے جو ہماری جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا کتنا آگے کرنا جتنی ابھی پلیجز آنی ہیں وہ ڈاکٹر سانی آپ کو بتائیں گی میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلاب تھا اس نے پاکستان کے گورننس سسٹم کو پبلک کے سامنے لے کے آیا کہ کون سی حکومت نے کتنی تیاری کی تھی کہ اگر سلاب جیسا ایک اوپر سے عذاب آتا ہے ایک مشکل وقت آتا ہے تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے تو پختون خواہ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نشہرہ جو سب سے زیادہ ونربل ہوتا ہے جب سلاب آتا ہے تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کی دوران ارب و روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نشہرہ کو بچا لیا اس کے بعد جو پنجاب میں دو جگہ ایک تونسہ شہر وہ اگر وہاں انویسپنٹ نہ ارب و روپے کی کی جاتی اس کی پوٹیکشن میں تو وہ ڈوب گیا تھا سارا اور پھر جو لاہور کے اندر انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینکس بنائے ہیں یہ ہمارے حکومت کے دوران تو جب لاہور میں پانی آتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا وہ ٹینکس پر چلا جاتا ہے وہ پانی سے پھر پودوں کے پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن سندھ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کا فلیٹ ہے اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جب پانی آتا ہے تو وہ ڈرین کر سکے تو جو رائٹ بینک آٹ فال کنال بنائی گئی تھی وہ پانی کو ڈرین کر کے لے کے جانا تھا سمندر میں اب وہ دوہزار بیس میں وابڈا نے ہماری حکومت کے دوران جو اپنا انہوں نے ایریا کنال کا جو کنال کرنا تھا وہ کر دیا تھا انہوں نے سیون شہر تک وابڈا نے جو رائٹ بینک آٹ فال کنال کا تھا وہ پورا کر دیا تھا لیکن جو آگے سندھ حکومت تھی اس نے وہاں سے آگے لے کے جانا تھا پانی سمندر تک وہ نہیں انہوں نے کیا اس کی وجہ سے تباہی بہت زیادہ مچھی ادھر آپ کے سامنے سندھ کے حالات تھے اور اس میں سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ بدنیتی بھی تھی طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے کمزور کی زمینیں ڈبو دیں یہ ساری ہمیں رپورٹس ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی پیسہ کٹھا ہوگا وہ ہم سارے پجاب میں دیں گے پختون ہم سارے صوبوں کو دیں گے تو جو سندھ کا پیسہ تھا وہ ابھی ڈاکٹر سانی آپ کو بتائیں گی ہم ان سے جو ڈیٹا مانگ رہے ہیں سندھ حکومت سے اور ڈی ایم اے سے وہ ہمیں ڈیٹا ہی نہیں دے رہے تو تاکہ ہم ہم نے ایک عرب کا فیصلہ کیا تھا سندھ میں بانٹے کا لیکن اس کا ڈیٹا ہی نہیں مل رہا تو ڈاکٹر سانی آپ کو ساری اس کی ڈیٹیلز دیں گی تو ڈاکٹر سانی آپ پلیز آپ لوگوں کے سامنے جو بھی کتنا پیسہ کٹھا ہوا کتنا آنا ہے اور وغیرہ پلیز لوگوں کے سامنے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیئرمن صاحب سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو نئے سال کی مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں اور خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ نئے سال ہمارے ملک کے لئے خیر کا سبب بنا کے لائے فلڈ ڈونیشنز جہاں تک تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمن صاحب نے تین ٹیلی تھونز کی تھی وقتاں فوقتاں ہم ان ڈونیشنز کی کیا یوٹلائزیشن ہے کیا سٹیٹس ہے ہم سلائٹ پبلک بھی کرتے رہے مگر آج ایک جامعہ سلائٹ ڈیک ہم پبلک کر رہے ہیں جس کا یو آرل ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو تمام تفصیل ڈونیشنز کے حوالے سے نظر آ جائے گی کچھ چیدہ چیدہ باتوں کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سنیپ شوٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل پلیجز پندرہ عرب کی آئیں تھیں تین ٹیلی تھونز میں ابھی تک ہمارے اکاؤنٹس میں چار اشاریہ چھے عرب جمع ہو چکے ہیں اور یہ ڈیفرنس کیوں ہے یہ اس پہ ابھی میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں تین اشاریہ چار عرب چیف منسٹر پنجاب کے فنڈ میں ایک اشاریہ دو عرب چیف منسٹر خیبر پختونخواہ کے فنڈ میں یہ مین ڈونیشنز ہیں ابھی تک یہ چار اشاریہ چھے عرب کی جو ڈونیشنز آئیں ہیں اس میں تین اشاریہ چھے عرب جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں اور آج کی تاریخ میں ہمارے دو ڈیش بورڈز جو ہیں وہ بھی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں جن کے یو آر ایل ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان ڈیش بورڈز پہ آپ کو ایکسپینڈیٹر کی تمام تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے اور میں ابھی آپ کو یہ دکھاؤں گی بھی ایک عرب جو ہے ہم نے سندھ کیلئے رکھا ہوا ہے وہ چیئرمن صاحب جب سندھ گئے تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا اور ہم ڈیٹا اویٹ کر رہے ہیں کیونکہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں جو سروے ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ سندھ میں بھی سروے مکمل ہو گیا ہوگا تو جتنا جلدی وہ ہمیں ڈیٹا دیں گے اتنا جلدی ہم یہ ایک بلین جو ہے ایک عرب جو ہے وہاں پر چالیس ہزار لوگوں کو میں بانٹ دیں گے اس کی تفصیل بھی اور پالسی آگے آپ کو بتاتی ہوں یہ جو پریزنٹیشن آج ہم نے پبلک کیا ہے اس میں اکاؤنٹس جو کلیکٹ کر رہے ہیں جتنی فنڈ کلیکشن ہوئی ہے جتنے راوٹ سے ہوئی ہے جتنے چینل سے ہوئی ہے ان کی تمام تفصیل ہے جو ہم نے پروسس اڈاپٹ کیا ہے سروے کیلئے الیجیبیلیٹی کیلئے ڈیٹا اینلیٹکس کیلئے پیمنٹس کیلئے ٹرانسپیرنسی کیلئے اس کی بھی تفصیل درج ہے فنڈ کلیکشن جو ہوئی ہے اس میں ہم سلائیڈ ڈیک میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ انٹرنیشنل ڈونرز سے کتنا آیا ہے ڈومیسٹک ڈونرز سے کتنا آیا ہے 66% ڈومیسٹک ڈونرز سے آیا ہے 34% انٹرنیشنل ڈونرز سے آیا ہے ٹرانزیکشنز کتنی ہوئی ہیں اس کی بھی تفصیل ہے ٹرانزیکشن سائز یعنی کہ سائز آف ڈونیشن فارن ڈونرز کا کتنا ہے یعنی کہ جو اوبرسیز پاکستانی ہیں جو ڈومیسٹک ڈونرز ہیں ان کی ایوریج سائز آف ڈونیشن کیا تھا تھوڑا سا میں تفصیل سے بچانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ٹیلی تین ٹیلی تھونز میں پلیج تو لوگوں نے پندرہ عرب کی ہیں مگر آپ کے اکاؤنٹس میں اس وقت چار اشاریہ چھ عرب موجود ہیں یہ کیوں ہے یہ سمجھنا بہت اہم ہے اس کی تین وجوہات ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ تقریباً تین سے چار عرب کی جو پلیجز تھیں وہ ہمارے اکاؤنٹس میں آنی نہیں تھی ان لوگوں نے ٹیلی تھونز سے انسپائر ہو کے کمیٹمنٹس کی تھیں مگر انہوں نے اپنے چینلز سے یہ خرچہ کرنا تھا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ چار اشاریہ تین عرب کی جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں اور یہ میں کوئی آپ کو اربیٹری کوئی فگر نہیں بتا رہی یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمیں یہ فگر دی ہے کہ چار اشاریہ تین بلین روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں کریڈٹ کارڈ باہر سے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں اس کی بھی پانچ وجوہات ہیں ففٹی ایٹ پرسنٹ جو اماؤنٹ ہے یہ چار اشاریہ تین عرب میں وہ اس لیے فیل ہوئی ہے کیونکہ جو اونر آف تسکیم یعنی کہ ماسٹر کارڈ یا ویزا جو کریڈٹ کارڈ ہے انہوں نے یہ ڈونیشن آتھرائز نہیں کی پاکستان پیسے بھیجنے میں لوگوں کو کافی مسائل سامنے آتے ہیں اور اس وجہ سے یہ بہت بڑی رقم جو ہے ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آ سکی پندرہ فیصد جو ہے وہ آثنٹیکیشن فیلیر ہے اور اس کے اس کے بھی آگے کہیں ریزنز ہیں یعنی کہ جو او ٹی پی انہوں نے جو او ٹی پی آتا ہے آپ کے فون پہ جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے یا وہ ایکسپائر ہو گیا یا سی سی وی تھری ڈیجٹ نمبر جو پیچھے لکھا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کے وہ انکریکٹلی انہوں نے ڈالا تو پندرہ فیصد آثنٹیکیشن فیلیرز ہیں ایکیس فیصد جو فیلیرز تھے اس چار اشاریہ تین عرب میں وہ بھی ایشیور بینک یعنی کہ جو باہر کا بینک تھا انہوں نے ڈیکلائن کیے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو کریڈٹ کارڈ لیمٹ نہیں تھی یا اس کریڈٹ کارڈ پہ ڈو نوٹ آنر مارک تھا اور اکثر کریڈٹ کارڈ جو باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ چھوٹی موٹی ریٹیل ٹرانزیکشنز کیلئے ہوتے ہیں اگر وہ ایک دم پانچ ہزار ڈالر پاکستان بھیجنے بھیجنا چاہیں تو ان کا اشیور بینک ان کو بلوک کر دیتا ہے دو پرسنٹ جو فیلیرز تھے وہ ٹیکنیکل ایررز تھے یا تو اس میں سسٹم ڈاؤن تھا اور یا تو وہ ہماری ایک پرابلم کی وجہ سے تھا کیونکہ ہم نے جب یہ پہلی ٹریلیتھون چیرمن صاحب نے کی تو ارتالیس کھنٹے کیلئے ہم نے جو ڈونیشن کی لیمٹ تھی وہ دس ہزار ڈالر رکھی تھی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ لوگ بہت بڑی بڑی اماؤنٹس میں ڈونیشن کریں گے تو دو پیسنٹ فیلیرز اس وجہ سے تھے کہ یا تو سسٹم ڈاؤن تھا یا وہ لوگ جو دس ہزار ڈالر سے زیادہ پہلے ارتالیس کھنٹے میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کی بھی جو ڈونیشن تھی وہ ڈیکلائن ہوئی اور چار فیصد ایسی فیلیرز تھے جو کہ رسک بلوکٹ بن میں تھے یعنی کہ ان کریڈٹ کارڈز پہ کوئی کوئیسن مارکس تھے اور ان کے ایشور بینک نے ان کو بلوک کر دیا تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ چار اشارہ تین ارب کی ایک خطیر رقم تھی جو ڈونیٹ نہیں ہو سکی کیونکہ کریڈٹ کارڈ فیلیرز ان پانچ مدوں میں تھے جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ دوسری کیٹیگری تھی اور تیسری کیٹیگری ان ڈونرز کی ہے جو کہ خاص طور پر جو امریکہ کے ڈونرز ہیں اور جو شوکت خانم ہاسپٹل میں بڑے دل کھول کے اتیات دیتے رہے پچھلے کئی سال دہائیوں سے دیتے رہے ہیں وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فلڈ ڈونیشنز کی ایک 501C3 ایک انسٹرومنٹ ہو ایک ایسٹرومنٹ ایک ایسٹرومنٹ ہو تاکہ امریکہ میں ان کو ٹیکس بینیفٹ ملے ایک فاؤنڈیشن وہاں ریجسٹر ہو چکی ہے اور ٹیکس فری سٹیٹس کیلئے اپلیکیشن اس وقت پائپ لائن میں تو اس وقت چاہدہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہو یہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو پلیجڈ اماؤنٹ اور اکاؤنٹس میں جو اماؤنٹ ہے ان میں فرق ہے سلائیڈز میں ہم نے اور بھی بہت تفصیل سامنے رکھی ہے ٹرانسپیرنسی کی پیش نظر شفافیت کو ملہوز رکھتے ہوئے آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے اکاؤنٹس کون سے ہیں ان کی گووننس کیسی ہے ان کی یوٹلائزیشن دیسیجن کیسے ہوتے ہیں اور ابھی یوٹلائزیشن سے پہلے ان میں کتنے پیسے تھے ہم نے شفافیت کے پیش نظر یہ چیز بھی پبلک کی ہے کہ ہمارے جو تین بینک میں جو ڈونیشن آ رہی تھیں پلس جو پی آئی ٹی بی کے تھو جو کریڈ کارڈ ڈونیشن جو راوٹ ہو رہی تھیں اور تمام ڈونیشن ان کی وہ کس کس کی کی آ رہی تھی کیا وہ یہ اگر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوڈ بائی بینک یہ ڈیٹیل آپ کو چھے مدوں میں نظر آ رہی کہ یہ پیسے کس طرح سے آئے تھے کچھ میں تفصیل بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا پروسس کیا تھا ہم نے چیرمن صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ جیسے ہم نے کوویڈ میں ڈسبرسمنٹ کی تھی بلکل ہی غیر سیاسی بنیادوں پر بلکل ہی شفافیت کو سامنے رکھتے وے ایک غیر جانب دارانہ انداز میں بلا تفریق ان کی ہدایت یہ تھی کہ پیمنٹ سسٹم اسی طرح سے ڈیزائن ہو چار چیزیں کو میں منشن کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کے پی اور پنجاب میں ہم سروے جو کریں گے وہ ڈیجیٹل سروے ہوگا اور کے پی میں جو سکولز کو مانیٹر کرتے ہیں ان کے لیے ایپ بنائی گئی ان کو ٹرین کیا گیا پنجاب میں اربن یونٹ کو یہ کام دیا گیا اور تمام جو ڈیٹا کلیکشن ہوئی وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہوئی اور موقع پر کھڑے ہوئی تاکہ جو جیو کوارڈنیٹس ہیں یعنی کہ کمپیوٹر میں اس جگہ کے قواہف آ جائیں اور پھر وہ تمام جو انفرمیشن ہے وہ ہمارے ڈیش بورڈ پر وزبل ہوتی تھی جو اب دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت اہم تھا کیونکہ گزشتہ ادوار میں جب آفات آتی تھیں تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگ بڑیروں کے گھروں میں جا کے وہاں بیٹھ کے پیپر بیس سروی کر لیتے تھے اور کوئی شفافیت نہیں ہوتی تھی کہ 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 کہاں سروی ہو رہا ہے اور اس میں سیاسی مداخلت کا بہت بڑا انصر ہوتا تھا تو سب سے پہلے تو بارہ ایمفیسائز کرنا چاہتی ہوں کہ دیجٹل سروی تھا جیو ٹیگ انفرمیشن تھی دیش بورٹ پہ کنٹرول روم میں جو چاہتا ہے آج بھی پنجاب اور کے پی میں ہم آپ کو یہ انفرمیشن دکھا سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ہم نے پری پوسٹ فلڈ ایمیجز جو تھے جو بھی ڈیٹا آیا جہاں بھی جیو ٹیگ ہوا اس میں ہم پری پوسٹ سیٹلائٹ فلڈ ایمیجز ڈالے یہ دکھانے کیلئے کہ کیا کوئی گھر ان سے باہر تو نہیں ہے تیسرا ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم پیمنٹ سسٹم میں انویویشن لائیں گے کیونکہ گزشتہ ادوار میں جو پیمنٹ ہوتی تھی وہ چیکس کے ذریعے ہوتی تھی پی آرڈرز پیپر ایشو ہوتے تھے وہ نیچے پٹواریوں کے ہاتھوں میں گراس روٹ لیول پہ جاتے تھے اور اس میں بہت بد انوانی ہوتی تھی بھتے لیے جاتے تھے لوگوں سے ہم نے اس تفہہ یہ ڈیسائٹ کیا کہ بینکوں کی برانچز میں پیمنٹ ہوگی سی سی ٹی وی کی آنکھ کے نیچے پیمنٹ ہوگی ڈیجیٹل پی آرڈر ہوگا تاکہ کوئی کسی بینک برانچ میں جلے جائے بینک آرڈر ریٹری ہو جائے اور بائیومیٹرک ویریفیکیشن سے پیمنٹ ہوگی تاکہ اس میں بد انوانی نہ ہو ہم نے یہ انسسٹ کیا کہ ان کو فل بینک اکاؤنٹ دیے جائیں گے ان کو ای ٹی ایم کارڈ دیے جائیں گے ان کو ای ٹی ایم ایکسس ہوگی ان کو چیکس دیے جائیں گے تاکہ ان کو ریسپیکٹ سے پیمنٹ ہو بینکوں کی برانچوں میں اور یہ پہلی دفعہ ہوا ملک میں اور چوتھی جو ہم نے دیسیجن کیا وہ یہ کہ تمام انفرمیشن ہم پبلک کریں گے جو اگریگیٹ انفرمیشن ہم پاسورڈ کے بغیر لوگوں کو پروائیٹ کریں گے تحصیل لیبل کی انفرمیشن اور جو انڈیویجول کی انفرمیشن جہاں نام ہے اس کو پاسورڈ پروٹیکٹڈ رکھیں گے تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آڈٹ کی آنکھ سے مانیٹرنگ کی آنکھ سے تو ان کو بھی دکھا ٹیلیتھون کے ذریعے جمع ہونے والی رقم سے سیلاب زدان کی امداد کا شفاف اور منظم نظام ترتیب دیا گیا ہے پہلے مرحلے میں مقامی آبادی کی نمائندگی کی حامل سروی ٹیم میں گھر گھر جا کر ڈیجٹل سروی کے ذریعے گھر کے کوارڈینیٹس اور مکمل کوائف جمع کرتی ہیں یہ معلومات کنٹرول روم کے ڈیش بورٹ پر جمع کر دی جاتی ہیں جہاں زلہ اور تحصیل کے ہر گھرانے کا جام ریکارڈ محض ایک کلک کی دوری پر موجود ہوتا ہے سیلاب زدہ علاقوں کی سیٹلائٹ تصاویر بھی ڈیش بورٹ ہے بینکوں کے ذریعے ادائیگی کا مقصد سی سی ٹی وی فوٹج ریکارڈ ہے جس سے بدونوانی کا خدشہ کم سے کم ہو جاتا ہے فراڈ سے بچنے کے لیے ادائیگی بائیومیٹرک ویریفکیشن کے بھاگ کی جاتی ہے تاکہ صرف متعلقہ افراد ہی رقم کی وصولی کے پی آئی ٹی بورڈ کا بینک آف خیبر کا کہ انہوں نے ہمیں ایسا بڑا تعاون کیا جو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ سسٹم ڈیزائن کر انہوں نے پورا تعاون کیا اور نہ صرف یہ ٹیلی تھان فنڈ کی لیے یوز ہوا یہ ان کی تمام ہاؤزن کمپنسیشن کی لیے یہ استعمال ہوا اب اگر آپ لائیو ڈیش بورڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے تو ٹوٹل ہاؤزز ڈیش بورڈ پہ کلک کر لیں یہ پبلک ڈیش بورڈ ہے جو کوئی بھی اس کو جا کے دیکھ سکتا ہے یہ پاسفورڈ پرٹیکٹڈ انفرمیشن نہیں آپ دیکھ سکتے کہ ٹوٹل ہاؤزز ڈیمیج 53 ڈیش لگ بھگ ٹوٹل اماؤنٹ ریکوائیڈ 13.5 بیلین ابھی تک 34% پیئیمنٹ ہو گئی ہے 4.5 ارب پہ ہو گئے اور اس 4.5 ارب میں 1.2 ارب وہ ہیں جو ٹیلی تھون سے کے فنڈ میں آئے تھے پبلک ڈیش بورٹ پر اگر آپ دیکھیں تو سمری سٹیسٹک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ڈیمیج گھر کتنے تھے ابھی پائپ لائن کیسے چل رہی ہے کتنا ڈیٹا پی ڈی ایمی کے پاس ہے کتنا ڈیٹا بینک کے پاس ہے کتنے اکاؤنٹس کھل چکے ہیں کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہو چکے ہیں پھر اگر کوئی اپنے ڈیمیج گھر کا سٹیٹس دیکھنا چاہے اور اپنا سی این آئی سی ڈالے یہاں پر تو اس کا سٹیٹس پتا چل جائے گا کیا اس کا ڈیمیج ٹائپ کیا تھا اور اس کا سٹیٹس کیا ہے کیا بینک کے پاس ہے کیا اس کا کاؤنٹ کھل چکا ہے یہ تمام جو انفرمیشن ہے یہ پبلک ڈومین میں ہیں اب ہم نے انڈیویج جو انفرمیشن ہے وہ پاسورٹ پرٹیکٹڈ سائٹ پر رکھی ہوئی ہے تا کہ ایک ایک انڈیویج کا حساب ہم دکھا سکیں اور اس میں اگر آپ لاغن کریں گے اور اگر آپ کمپنسیٹڈ کیسز کی لسٹ کھولیں گے تو آپ کو لوگوں کے نام ان کا فادرز نیم ان کا سی این آئی سی اب اپڈیٹڈ سی این آئی سی اس لیے یہاں پر لکھا گیا کیونکہ جب یہ پہلا ریکارڈ پہلی دفعہ آیا تھا اسی کو ریزولف کریں اس کا ڈیمج ٹائپ لکھا اس کا ڈسٹرک لکھا اس کا تحصیل لکھا اور جو پیسے اس کو دیئے گئے اس کی بھی تفصیل اس پہ ہے تو یہ ڈاؤن ٹو ڈی لاسٹ مائل ہماری کوشش تھی کہ ایک غیر سیاسی بنیادوں پر ایک شفاف منظم غیر جانب دارانہ انداز سے ایک نئی روایت رکھی جائے کہ تمام ڈیٹیلز پبلک کی جائیں کیونکہ بارہ ہم نے دیکھا ہے حکومتیں پرامیسز بہت کرتی ہیں بہت پرامیسز کرتی ہیں مگر سال گزر جاتا ہے اور ڈسبرسمنٹ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی اسی طرح گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی ڈیش بورڈ ہے جیسے گورنمنٹ آف کے پی کا ہے یہاں بھی انفرمیشن کچھ پبلک ڈومین میں اور کچھ پاس ورڈ کے پیچھے ہے یہ تو رہی تفصیل کے پی اور پنجاب کے حد تک چیرمن صاحب کی ہدایت تھی کہ یہ جو پیسے ہم اکٹھے کر رہے ہیں یہ صرف کے پی اور پنجاب کے نہیں ہیں یہ اور پروفنسز اور وفاق کی قائیوں میں بھی بٹیں گے بلوچستان کی حکومت نے گورنمنٹ آف کے پی سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لئے ہیلت اور لائف سٹاک کیمپ سٹاک لگائیں جو کئی ہفتے پہلے لگ چکے تھے سندھ کے لئے جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہ ایک عرب ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے جو پالیسی جسائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کی بینک کی برانچز سے ہوں گے اسی طرح ٹریکی بیلیٹی پروائیٹ کی جائے جیسے کہ پنجاب اور کے پی میں ٹریک بیلیٹی پروائیٹ کی گئی ہے جو کھروں کی سیلیکشن ہے وہ ڈیٹا انیلیٹکس کی بنیاد پہ ہوگی مگر اس کی لئے ہمیں سروے ڈیٹا چاہیے اگر ہمارے پاس ہمیں سروے ڈیٹا نہ ملے تو وہ ہمیں ڈیمانڈ ڈریون پروسس سے اس کو کنسیڈر کریں گے جو کیش ٹرانسفرز یہاں پر ہم نے کرنے وہ چالیس ہزار لوگوں کو کرنے پچیس ہزار کا کیش ٹرانسفر ہونا ہے اور جیسے ہی ہمیں ڈیٹا پروائیڈ ہوگا تو یہ پیمنٹ فورا کر دی جائیں گی جی سانیا شکریہ آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سند حکومت ہے ہمارے پاس ایک عرب روپیہ پڑا ہوا ہے ہمیں ڈیٹا چاہیے اور جس طرح بھی سانیا نے کہا کہ اگر ہمیں ڈیٹا مل جائے تو ہم نے چالیس ہزار گھروں کو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو پیسے پچائیں میں دوسری چیز صرف اپنی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جب بھی کوئی سانیا ہوا تو قوم نے ویسے دل کھول کے پیسہ دیا جو کہ شاید میرے خیال میں اور دنیا کے ممالک نہ دیں پاکستانی وہ قوم ہے جو جب بھی ان کو ٹیسٹ کیا جائے تو یہ بڑے کھلے دل سے پیسے دیتے اور میں آپ کے سامنے وہ مثال بیٹھا ہوں کہ شاکت ہانم کینسر ہسپل کا سلانہ کوئی نو عرب کا خسارہ ہوتا ہے جب پچھتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے ہر سال میری قوم وہ خسارہ پورا کرتی ہے اسی طرح نامل یونیورسٹی ہے جو نوے فیصد سے پچانوے فیصد مفت پڑ رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس جو کہ ان گھرانوں سے ہیں جو کہ آلہ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے اس کے لیے بھی لوگ پیسے دیتے اور دوسرا شاکت خانم پشاور میں اس کے لیے بھی پیسے دیتے وہ بھی چل رہے اور وہ سارا یعنی آفغانستان تک وہ کوئی ایسا ہسپٹل نہیں ہے سارا نورت میں لہور کے نورت میں جو کہ کینسر کا علاج بھی کرے اور مفت علاج کرے غریبوں کا اور پھر اب کراچی میں تیسرا ہسپتال بن رہا ہے جو سب سے بڑا ہے سب کے لیے یہی قوم پیسے دیتی ہے تو میں صرف اپنی قوم کا شکریہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹرسٹ کیا اور یہ ٹیلی تھان میں پیسے دیئے سانیا نے بتایا کہ پیسے پھسے ہوا ہیں ایک تو امریکہ کے اندر جب تک ٹیکس ریبیٹ نہیں ملتی اس لیے وہ پیسے روکے ہو ہیں اور جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو بڑا پرابلم آتا ہے بینکس بڑا پرابلم کرتے ہیں اور یہ سٹیٹ بینک کی فگرز ہیں کیوں نہیں آیا پیسہ سٹیٹ بینک نے تفصیل سے بتایا ہوا تو بہت بہت شکریہ